بھئی مسلمانوں کا نقصان اگر نہیں ہے یا پھر دیش کی جنتہ کا نقصان نہیں ہے آسام میں ابھی کیا ہوا نقصان نہیں ہوا تو کیا ہوا وہ لوگ بیشارے ڈیٹینشن چینٹر میں مر گئے اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں رہا اور فیلال یہی حال ہے اور کئی لاکھ لوگوں کا مہانام نہیں آیا ایک تو ایک کہ آپ ایسی بات کہیں کہ جو اس سے پہلے نہ ہوا ہو مہدی جی کہتے ہیں ڈیٹین سینٹر تو ہے یعنی راملہ میدان مکڑے ہو گئے بھئی میں نے کہا نا جھوٹ بولتے ہیں اتنے جھوٹ بولتے ہیں اگر آپ اس میڈیا کو آپ اس چینل کو پورے سال بھی لگائے رکھیں گے شاید ان کے جھوٹ میں نہ گنوا پاؤں جتنے جھوٹ وہ رات دن بولتے ہیں اب جھوٹا آدمی ہے میں کہوں گا کہ جس نے بکالا کونن بنایا ہے یہ جاہی لوگ ہیں اور کس مرک کے بچے نے ان کو بتایا ہے کہ اس طرح کی چیزیں انہیں ایڈ کرے میں تو صحیح کہوں تو موڈی جی کو جو ہے نا یہ چھوڑ دینا چاہیے اگر تھوڑی سی بھی شرم با کے دیکھیں وہ بے شرم انسان ہے ریزن بہائنڈ کی جھوٹ بڑے پروفیشنلی طریقے سے بولتا ہے اور ایسا بولتا ہے کہ جھوٹی بولتا رہتا ہے اور آپ پکڑ بھی نہیں پائیں گے ٹھیک ہے اتنا جھوٹا انسان اور یہ گلتی ہی سوچ رہے ہیں کہ نہیں جی ہم گورنمنٹ میں جو کچھ بھی کر سکتے ہیں تین سو تین ان کے پاس ہے نا ایم پی بھی سکس سی سیون مائنس کرو دلیت والا ابھی ان کے گورنمنٹ جا رہی ہے اور ان کو آپ دیکھ لینا کہ کہاں پہ آئیں گے یہ اور یہ بچنے کیلئے کر رہے ہیں بھئی راستے کے تعلق سے جہاں تک بات ہے یہ راستہ ہم نے بن نہیں کیا ہے بلکہ بن کروایا گیا ہے ہم لوگ تو وہ ہیں کہ اگر راستے میں ہمارا مذہب ہمیں اتعلیم دیتا ہے کہ اگر راستے میں ایک پتھر بھی گر جائے آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اسے اٹھا گے ایسی جنگہ پہنچائیں اور ایسی جنگہ ڈالیں کہ کسی کو نقصان نہ پہنچے اور کسی کو تکلیف نہ پہنچے اب یہاں جو ہمیں بٹھایا گیا ہے یہ ہم خود نہیں بیٹھے راستہ بن ہم نے خود نے نہیں کیا بلکہ ہماری خلاف ایسا قانون لائے گیا ہے کہ ہم بیٹھنے پر مجبور ہوئے راستہ بن کرنے میں ہماری غلطی نہیں ہے ہماری بالکل غلطی نہیں ہے بلکہ اس پردھان منتری کی اور اس حکومت کی غلطی ہے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم دیش کے رکھ والے ہیں ان لوگوں کی غلطی ہیں ان لوگوں کی غلطی کی وجہ سے آج یہ راستہ بن ہے لیکن مہدی جی کہتے ہیں کہ میرے دیش کے مسلمانوں کو اس ایکٹ قانون سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے بھئی دیکھو پہلی بات تو یہ کہ ان کی زبان کا اعتبار نہیں ہے اتنا زیادہ جھوٹ بولنے والا شخص دنیا میں شاید کبھی پیدا ہی نہ ہوا ہوں جتنا جھوٹ وہ بولتے ہیں اور شاید آگے بھی نہ ہوں اتنا زیادہ جھوٹ بولتے ہیں اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے بھی ایک بات کہی کہ وہ کہہ رہے مسلمانوں کا نقصان نہیں ہے بھئی مسلمانوں کا نقصان اگر نہیں ہے یا پھر دیش کی جنتہ کا نقصان نہیں ہے آسام میں بھی کیا ہوا نقصان نہیں ہوا تو کیا ہوا وہ لوگ بیشارے دیکینشن چینٹر میں مر گئے اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں رہا اور فیلال یہی حال ہے اور کئی لاکھ لوگوں کا مہان نام نہیں آیا ایک تو یہ کہ آپ ایسی بات کہیں کہ جو اس سے پہلے نہ ہوا ہو بھائی میں نے کہا نہ جھوٹ بولتے ہیں اتنے جھوٹ بولتے ہیں اگر آپ اس میڈیا کو آپ اس چینل کو پورے سال بھی لگائے رکھیں گے شاید ان کے جھوٹ میں نہ گنوا پاؤں جتنے جھوٹ وہ رات دن بولتے ہیں اب جھوٹا آدمی ہے اب بیشارے کے نہ کوئی کیا لگتا آپ کو یہ پرتی ندی جو آ رہے ہیں دو دن سے لگاتا آرسن جہاں کڑے سادنا جی کیا ان کی بات سننے کے لیے آپ لوگ تیار رہیں گے اگر یہ کوئی ڈیسیزن نہیں کرتا بھائی دیکھو بات وہ کیا کہتے ہیں وہ بھی ان کی طرح اُلٹی بات کرتے ہیں کہ راستہ کھولو بھائی آپ قانون واپس لو راستہ کھولنے کی ذمہ داری ہماری ہے آپ لکھت روم میں قانون واپس لے لو ہم انشاءاللہ راستہ خود کھول کے دیں گے آپ کو لیکن وہ قانون کے لیے کہا رہے ہیں راستے کے لیے لوگ آ رہے ہیں راستے کے لیے آ رہے ہیں لیکن راستے کا تعلق قانون سے ہے ہمارے نزدیک اب جب آپ قانون واپس نہیں لیں گے تو ہم راستہ نہیں کھولیں گے آپ قانون واپس لو راستہ ہم کھولیں گے ایسے راستہ کیسے کھول دیں ہم بھائی ہم نے اتنی محنت کی ہے اور اس ملک کو بچانے کے لیے ہم اب تک لڑ رہے ہیں ہم راستہ کیسے کھولنے ہیں آپ قانون واپس لو آپ کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی کہ راستہ کھولنا ہے ہم خود کھولیں گے تو کیا لگتا ہے کہ بات تو بن نہیں پائے گی جو مدیستہ کے لیے بنایا ہے دیکھو اگر یہ اس طرح راستہ کھولنے کو کہیں گے بغیر قانون واپس لیے تو بات نہیں بن پائے گی اگر سفٹ کرنے کے لیے کہتے ہیں کہیں ہم ہونے کے لیے تیار ہی نہیں ہے مطلب ہی نہیں ہے ہمارا آدھیکار ہے ہم کہیں بھی کچھ بھی گرفت نہیں ہے یہ کونٹیسٹ آپ کو میں بتا دوں یہ کونٹیسٹ نہیں ہے پروٹیسٹ ہے اور آپ کو پتا ہونا چاہی کہ پروٹیسٹ کہیں بھی جنتہ کر سکتی ہے ہے نا تو جو قانون کے دائرے میں آ کے بات کر رہے ہیں بہت اچھی بات ہے ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں میں انہوں نے انیسیشن کیا ہے لیکن اب ان سب سے الگ ایک چیز ہوتی ہیمانیٹی ان کو کیا ہماری بہنوں کی قربانی نہیں دیکھتی جو دو ڈگری سینٹی گریٹ میں اور ایک بچہ ایک 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 سپائر ایک سپائر نہیں وہ شہید کہہ جائے گا اور ایک بچہ چار مہینے کا بچہ اس کی ماں سے آپ پوچھو کہ ماں کیلئے سب سے بڑی چیز کیا ہوتی ہے ہے نا وہ شہید ہو گئے ایک زبیدہ خاتون سمیدہ خاتون پارک سٹریٹ کولگڑا میں وہ شہید ہو گئی ایک رمیش پرجا پتی انہوں نے آگ لگا دیا اپنے آپ میں اور آپ بات کرتے ہو موسلمانوں کی گھرانی کی جورت نہیں ہے پہلے میں کہوں گا کہ جس نے بھی کالا کا انہوں نے بنایا ہے یہ جاہی لوگ ہیں اور کس مورک کے بچے نے ان کو بتایا ہے کہ اس طرح کی چیزیں انہیں ایڈ کریں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کم سے کم بارہ ایسے لوگ ہیں ڈیٹا کے ساتھ میں بتاؤں گا یہ گوگل کا ڈیٹا ہے آپ جا کر سرچ کرو بارہ لوگ ایسے ہیں جن کے ساتھ ڈسکرمنیشن ہوا ہے بھید با ہوا ہے کیا لگتا ہے سر سرکار جیسے کہا جاتا ہے جھوٹی سرکار ہے جملے با جی کی سرکار ہے کچھ بھی تو کس پہ بسواش کیا جائے سر solution تو نکالنا پڑے گا کیونکہ آنند کال تک تو دھرنا چلنے والا نہیں ہے نا یہ سوال یہ ہے کہ جھوٹی سرکار کیوں ہیں ان کی بھی مجبوری ہے جھوڑ بول لے کی ریزن کی بھی گورنمنٹ میں وہ گئے تو گورنمنٹ میں جانے کا مطلب ہوتا ہے کہ جو وہاں کے لیے required چیزیں ہیں جو ڈیش کے لیے required چیزیں ہیں وہ کام کرو وہ کرنے ہی پا رہے ہیں تو کرنے ہی پا رہے ہیں تو کیا کر رہے ہیں اُلجھا رہے ہیں آپ کو میں ڈیٹا بتانا چاہتا ہوں آپ کے مادھیم سے یہ ڈیٹا بڑکے جتنے لوگ سن رہے ہیں آپ سنیں اور جو ہے سرچ کریں تھوڑا دور دور کھر رہیں گے تو اچھی ہوگی آسانی سب کو سمجھ میں آئے گی باتا ہے آپ کو پتا ہو کہ 2011 میں جو سنسس ہوا تھا اس کی ڈیٹا کی بارے میں بات کروں گا میں تو اس میں جو پڑھے لکھے لوگوں کی یعنی لیٹریسی ریٹ ہے وہ ہے 74% یعنی جو لیٹریٹ لوگ ہیں وہ 26% ہے تو جو جو آبادی بنتی ہے چونتیس کروڑ ان کے پاس پیپر نہیں ہوں گے ٹھیک ہے جو پڑھے لکھے لوگ نہیں ہے اپنے نام بھی صحیح نہیں بتا پاتے ہیں بودھان جمعان یہ احتواری بتاتے ہیں تو ان سے ایکسپیکٹ کرنا ہے کہ ڈاکومنٹ اپلا کر دو یہ بلکل بیوکوف ہی ہوگی اور گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے جو لوگ جنہوں نے یہ قانون بنایا ہے وہ بیوکوف لوگوں کی ایک جماعت میں کہوں گا they are foolish they are illiterate and they are distracting us from basic issues first thing secondly جو ہے unskilled labor آپ جانتے ہو نا unskilled labor ڈہالیوں لے مزدور ان کی آبادی ہے اکتیس کروڑ یہ دیشت جو لینڈلیس ہیں ان کی آبادی ہے 49.49 کروڑ یعنی 50 کروڑ آبادی ہے ایسی ہے جس کے پاس جگہ نہیں ہے اپنی 18 لاکھ لوگ ایسے ہیں جس کے پاس اپنا گھر نہیں ہے ٹھیک ہے دیوداسی سالے چار لاکھ بانجارہ 12 کروڑ آدیواسی 11 کروڑ فلڈ ویکٹیم 12 لاکھ رائٹ ویکٹیم 2 لاکھ سادو سنت سنیاسی 50 لاکھ ان کے پاس پیپر نہیں ہے اور ایک تھرڈ جنڈریش جنڈر جس کو ٹانس جنڈر کے نام سے جانتے ہیں ہجرہ جس کو کہتے ہیں وہ ہیں ساڑھے چار لاکھ دیشت کے ہمارے پارٹ ہیں ٹھیک ہے اور بھکاری بھکاری لوگ ہیں چار لاکھ تیرہ ہزار ایسے لوگ ہیں جن کے پاس پیپر نہیں ہے تو یہ کرنا کیا چاہتے ہیں اور آپ کو میں ایک بتا دوں ویزا کہیں بھی آپ جاؤ گے ایکسٹینشن کرانے کے لیے تو وہاں پہ ایک چارجز ہوتا ہے بینہ ڈسکیمنیشن کے وہ موڈی گورنمنٹ نے کیا کیا ہے کہ انڈیا میں اگر مسلم کے علاوہ دوسرے کمیونٹی کے لوگ آتے ہیں تو ان کو 100 روپے دینا ہے ایک دن سے لے کر 90 دن تک اگر مسلم کے پاس جائے گا تو ان کو دینا ہے 300 ڈالر 21000 کے آس پاس اور 90 دن سے زیادہ رہے گا تم کو دینا ہے 400 ڈالر مسلم کو باقی کو دینا ہے 200 ڈالر ایک ڈسکیمنیشن کیا چاہتے ہیں لیکن ایک بات سونج میں نہیں رہی جیسے سرکار کہہ رہی ہے ان آر سی نہیں ہوگا ان آر سی نہیں ہوگا نہیں ہوگا مطلب ابھی نہیں ہوگا بعد میں ہوگا ان آر سی لانے کی زوتھی کیا ہے ان آر پی ان آر سی ان پی آر ان آر سی دونوں سیم چیز ہے اور یہ بیواکوف بنانے کی کوشش مت کریے جو انیمپلائیمنٹ ہے اس پر کام کریے جس کام کیلئے بھیجا گیا اور نہیں تو ہم آپ کو بتانے کیلئے روڈ پہ آ چکے ہیں ایسے حکمران جن کو پتہ چل جاتا ہے وہ سوچتے ہیں کہ مالک ہوں یہ بتا رہے ہم اور ستر ہزار جگہ پہ پروٹیس چل رہا ہے یہ بتانے کیلئے کہ تو ہمارے نو کرو جیسے آپ نے بھی کہا بے روجگاری کچھ لوگوں کا اور کہنا ہے کہ سرکار بے روجگاری کئی نہ کئی ان کو بھٹکانے کیلئے ایسی بات کرتے ہیں جو مین پرابلم ہے اس کے لئے بھیجے گئے ہو وہاں سوٹ پہننے کیلئے مشروب کی روٹی کھانے کیلئے یہ ہمارا پیسہ ہے یہ ہمارا پیسہ ہے اور آپ ہمارے نوکر ہو جیسے چھوی بنائے گئی تھی 2014 میں بکاس بکاس بہت شرم بات کریں وہ بے شرم انسان ہے جھوٹ بہت پروفیشنلی تریخے سے بولتا ہے اور ایسا بولتا ہے کہ جھوٹ ہی بولتا رہتا ہے اور یہ گلتی ہی سوچ رہے ہیں کہ ہم گورنمنٹ میں کچھ بھی کر سکتے ہیں تین سو تین ان کے پاس ہیں ایم پی بھی ابھی ان کے گورنمنٹ جا رہی ہے اور ان کو آپ دیکھ لینا کہ کہاں پہ آئیں گے اور یہ بچنے کیلئے کر رہے ہیں